موسیقی 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 مناوہ میں جماعت اسلامی کے زیر احتمام یکجہتی کشمی ریلی نیوہسپتال کے گھڑی وارٹ سے جی پیو ٹوپ تک ریلی بابا جانی سرکار کی قیادت میں سروری جماعت کی بھی احتجاجی ریلی پریس کلپ کے باہر موسیقی کا فتلا نظر آتش کیا گیا ادھر پریس کلپ مانگا میں یوم سیاہ کی تقریب علامہ پال ہائی سکول جہنباد نے سومن فرنڈز اورگنائزیشن کے زیرے احتمام ریلی کا انکات کیا گیا ایمپلیمنٹیشن مائنورٹی رائرز فاؤنڈیشن کی بھی ریلی چیئرمن سیمیل پیارے نے قیادت کی کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف منائے جانے والے یوم سیاہ پر آج پنجاب اسمبلی اجائب گھر ہائی کورٹ گورنر ہاؤس لاہور ائرپورٹ ٹاؤن ہاؤس ہمیت اہم امارتوں پر قومی پرچم سر نگون رہے گورنر ہاؤس ہمیت اہم امارتوں اور شہرہوں پر کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے بینرز فلیکسز اور کشمیری پرچم لہرائے جا رہے ہیں بارش کے باعث حبس میں مزید اضافہ گرین ٹاؤن، باغنیاں، ٹاؤنشپ کوٹلکپرد، گلبرد، موڈل ٹاؤن، پیسل چوک سمیت دیگر علاقوں میں بارش، نشربی علاقے زیرے آب آگئے جہر ٹاؤن میں تین تیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ائرپورٹ اور اپر مال پر ایک میلی میٹر نشتر ٹاؤن میں اٹھارہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی چنگے مرسردو، چند رائے روڈ، گلی نبر دس میں سیوریج کا پانی جمع مکینوں کا احتجاج کہتے ہیں چار روز سے گلی میں سیوریج کا پانی جمع ہے نماز کے لیے مزید بھی نہیں جا سکتے علاقے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں عید گزارنے عبائی علاقوں کو جانے والے مسافروں کی واپسی نیازی اڈے پر رش راولپینڈی فیصلہ باد، بورے والا، ملتان اور ویہاڑی سے شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ریلوے انتظامنیاں ٹرینوں کی آمد و رف یقینی نہ بنا سکی کراچی کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار کراکرم ایکسپریس آٹھ گھنٹے دس منٹ شاہ حسین سات گھنٹے پچاس منٹ لیٹ پیزائی سبر بھی متاثر لہور آنے اور جانے والی نو پروازی منسوک جبکہ سا تاخیر کا شکار رہی عید کے دنوں میں کھانے پینے میں برہت یہاں تھی پینتالیس سو شہری گیسٹرو کا شکار سب سے زیادہ گیارہ سو مریض جنرل اسپتال میں لائے گئے جنہ آٹھ سو گنگا رام پانسو پچاس سروسز چار سو میو میں تین سو پچاس سے زیادہ گیسٹرو کیسز رپورٹ ہوئے پانسو سے زیادہ بچے بھی گیسٹرو آوارڈ داریا کا شکار قربانی گزشتہ سال کی نسبت بیس فیصد کم رہی عید پر چیہ سٹھ لاکھ اسی ہزار جانور قربان کیے گئے ملک بھر میں چوبیس لاکھ گائے بتیس لاکھ بکرے دس لاکھ بیڑے اسی ہزار اون فروغ کیے گئے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی بھارت کے خلاف یوم سیاہفر گورنر ہاؤس سے پنجاب استعملی تک رہنی مول روڈ کشمیر بنے کا پاکستان کے ناروں سے گونج اٹھا گورنر وزیر آلہ پنجاب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی حریت رہنمہ یاسین ملک کی اہلیا اور بیٹی سمیت وزراء اراکین اسمبلی اور اتحادی قائدین کی شرکت پی ٹی آئی رہنمہ نظیر جوہان کی غیارت میں ریلی نکالی گئی ریلی الجنت شالی ہال سے شروع ہوئی اور مول روڈ چیلنگ کراس پر ایک پتام پذیر ہوئی ٹی پی ایک سو ایک سٹھ میں اظہار ایک جہتی کے لیے کشمیر ریلی ایم پی اے ندیم عباس وارہ نے قیادت کی بھارت کے خلاف نارے بازی پی ٹی آئی رہنمہ جمشی چیما اور مصررہ چیما کی قیادت میں بھی بیگمپورا سے ریلی نکالی گئی کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت ادھر پاکستان ٹریڈرز آلائنس کے سینئر صدر ملک زمان کی قیادت میں بھی ریلی نکالی گئی مصررہ اگنون خاتین بنکا یامیسیا پر احتجاج لہار پریس کلپ کے باہر مظاہرہ موڈی کے خلاف نارے بازی رکنے صبح اسمبلی رابیہ فاروقی سمیت خاتین کارکنان کی شرکت موڈی کا پتلا بھی نظر آتش کیا مناوہ میں جماعت اسلامی کے زیر احتمام یک جہتیے کشمیر ریلی نیو ہسپتال کے گھڑی وارڈ سے جی پی او ٹوپ تک ریلی بابا جانی سرکار کی قیادت میں سروری جماعت کی بھی احتجاج ہی تیلی پریس کلپ کے باہر موڈی کا پتلا نظر آتش کیا گیا ادھر پریس کلپ مانگا میں یوم سیاہ کی تقریب علامہ پال ہائی سکول جہنباد نے ہومن فرنڈز اورگنائزیشن کے زیر احتمام ریلی کا انکات کیا گیا ایمپلیمنٹیشن مائنورٹی رائیس فاؤنڈیشن کی بھی ریلی چیئرمن سیمیل پیارے نے قیادت کی بھارتی مظالم کے خلاف مناج جانے والے یوم سیاہ پر آج پنجاب اسمبلی اجائب گھر ہائی کورٹ گورنر ہاؤس لاہور ائرپورٹ ٹاؤن ہاؤس سمیت اہم امارتوں پر قومی پرچم سر نگون رہے گورنر ہاؤس سمیت اہم امارتوں اور شہراؤں پر کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے بینرز فلیکسز اور کشمیری پرچم لہرائے جا رہے ہیں بارش کے باعث حبس میں مزید اضافہ گرین ٹاؤن، باغریان ٹاؤنشپ کوٹلکپرد گلوک موڈل ٹاؤن، پیسل چوک سمیت دیگر علاقوں میں بارش نشریبی علاقے زیرے آب آگئے جہر ٹاؤن میں تین تیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ائرپورٹ اور اپر مال پر ایک میلی میٹر نشتر ٹاؤن میں اٹھارہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی چنگے مرسردو جاندرائے روڈ موڈ گلی نبر دس میں سیوریج کا پانی جمع مکینوں کا اتجاج کہتے ہیں چار روز سے گلی میں سیوریج کا پانی جمع ہے نماز کے لیے مزید بھی نہیں جا سکتے علاقے میں بیماریاں پھیل رہی عید گزارنے آبائی علاقوں کو جانے والے مسافروں کی واپسی نیازی اڈے پر رش راولپینڈی، فیصلہ بات، بورے والا، ملتان اور ویہاڈی سے شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ریلوے انتظامنیاں ٹرینوں کی آمد و رف یقینی نہ بنا سکی کراچی کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار کراکرم ایکسپریس آٹھ گھنٹے دس منٹ شاہ حسین سات گھنٹے پچاس منٹ لیٹ پیزائی سبر بھی متاثر لہور آنے اور جانے والی نو پروازے منسوخ جبکہ سا تاخیر کا شکار رہی عید کے دنوں میں کھانے پینے میں بڑت یہاں تھی پینتالیس سو شہری گیسٹرو کا شکار سب سے زیادہ گیارہ سو مریض جنرل اسپتال میں لائے گئے جنہ آٹھ سو گنگا رام پانسو پچاس سروسز چار سو میو میں تین سو پچاس سے زائد گیسٹرو کیسز رپورٹ ہوئے پانسو سے زائد بچے بھی گیسٹرو وارڈ ڈائریہ کا شکار قربانی گزشتہ سال کی نسبت بیس فیصد کم رہی عید پر چیہ سٹھ لاکھ اسی ہزار جانور قربان کیے گئے ملک بھر میں چوبیس لاکھ گائے بتیس لاکھ بکرے دس لاکھ بیڑے اسی ہزار اون فروغ کیے گئے عید گزر گئی مگر سبزیوں کی قیمتیں واپس نہ سکیں مختلف علاقوں میں ہرہ دھنیا دو سو سے دو سو پچاس رپے فی کلوں میں فروغت ہوا ادھرک چار سو سے چار سو پچاس پیاز اور ٹیمارٹر ایک سو رپے میں فروغت ادھر گرائلر کی قیمتوں میں بھی اضافہ زندہ مرگی دو سو چھے رپے کلو گرام جبکہ گوشت نو سو ننیانوے رپے فی کلو گرام میں فروغت ہونے لگا کوٹ لگ پر جیل کے باہر لگی کارکنان کا احتجاب جمعہ رات کے روز اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر نارے بازی کہتے ہیں میاں صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ڈی آئی جی ڈاکٹر عثمان انبر کی آس سال کے رہا ڈاکٹر عثمان کو عزیز و قارب اور دوستوں کی جانب سے مبارک بات کے پیغمات اور نیک خواہشات کیسا ہے پاکستان انڈر فیفٹین بیس بول ٹیم کا تیرہ رکنی پہلا دستہ چین روانہ بارہ رکنی دستہ اگلی دستیاف تائر سے چین روانہ ہوگا ٹیم چین میں ایجین بیس بول چیمپینشپ میں حصہ لے گی پاکستان ٹیم پہلا میچ انیس اگس کو میز بان چین کے خلاف کھلے گی اور مشل یوت سوسائیٹی کے زیرے تمام جشن ازادی تھی ٹوینڈی کرکٹ چورنمنٹ پہلا سمی فائنل لف پشاور اور لف پاکستان لہور کی ٹیموں کے درمیان کھیل آگے ہیں لف پاکستان لہور نے لف پشاور کی ٹیم کو شکست دے کر فائنل میں جگہ میں موسیقی